عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط پھیجنے والے چھے ججوں میں سے ایک جج جسٹس تارک محمود جہانگیری نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ججوں کو ازادی حاصل نہیں ہے دیسٹریک انسیشن کورٹس اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے پریکٹس ان ہائی کورٹ انڈ لیگل ایتکس کے عنوان سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے ورنہ ججز کو یہاں کوئی ازادی حاصل نہیں ہے انہوں نے کہا باقی یہاں وقالت میں بلکل ازادی نہیں ہے ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ہم قیدی بنے ہوئے ہیں جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کہا کہ انصاف دینے پر لوگ ہمیں دعائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے عزت باقی ہے جسٹس تارک محمود نے کہا ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے ورنہ ججز کو کوئی ازادی حاصل نہیں یہاں ہر چیز ججز کی مینج ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے ججز قیدی بنے ہوئے ہیں